تو سواگت بھئی آپ سبھی لوگوں کا ایک بار پھر سے آپ کے اپنے چینل کے پیم فینٹسی ایکسپرٹ پر اور بھائی آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے لئے کور کرنے والا ہوں جو دریم 11 سینٹ لوسیا ٹی ٹین بلاشٹ لیگ کھیلی جارہی ہے اس کا بھائی جو آج کے دن کا دوسرا میچ اور بھائی یہ دوسرا سیمی فائنل میچ ہے جو کھیلا جائے گا مون ریپوز سٹارس ورسز سلپر سٹی سٹارس کے بیچ میں تو ان دونوں ہی ٹیمز کے آپ کو کمپلیٹ انفورمیشن اس ویڈیو میں ملنے والی ہے اور الٹرا کلین سوپ میچ یہ آپ کے لئے جانے والا ہے ریزن کیا ہے وہ ہم آپ کو بتا دیتا ہوں کیونکہ اب دیکھئے وہی ٹیم بچی ہے جن کے مین کھلاڑی پرفورمیس دے رہے ہیں اور اب بس ہمیں بہترین طریقے سے انالیسز کرنا ہے کہ کون سے کھلاڑی کہاں پر پرفورمیس دے رہے ہیں اور وہ آپ کے بھائی نے کر رکھا اس ویڈیو میں آپ کو بھی پوری نولیج مل جائے گی بس آپ کو ویڈیو کمپلیٹ دیکھنا ہے ساتھ ہی ساتھ ابھی میں آپ کو ایک ٹیم بھی پروائیڈ کروا دوں گا لیکن ٹوز کے بعد ٹیم میں آپ کو چینجز ہوتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں ان کے بارے میں اپ ڈیٹ آپ کو ملے گی میرے ٹیلیگرام چینل پر جس کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں اور ویڈیو کے فرسٹ کومنٹ میں آپ کو مل جائے گا تو ابھی کے ابھی جائیے یا تو ڈسکرپشن میں یا پھر ویڈیو کے فرسٹ کومنٹ میں آپ کو ہمارے ٹیلیگرام چینل کا لنک مل جائے گا چلے بھائی اب بات کرتے ہیں آپ پر ڈیٹ این ٹائمینگ کی تو میچ بھائی کریکٹ رات کو بارہ بجے کھیلا جائے گا اسی لئے بھائی میں نے ڈیٹ بیس لکھی ہو کیونکہ بارہ بجے آپ کو پتہ نیکسٹ ڈیٹ لگ جاتی ہے وینیو کے اگر بات کرے تو ڈیرن سیمین ایسنل گرکیٹر سٹیڈیم میں میچ ہونے والا ہے وہیں اگر بات کرے پیچھ ریپورٹ کی تو پیچھ کے بارے میں بات کریں گے بیلنس ویگٹ ہے بیٹنگ بولنگ دونوں کے لئے اچھی خاصی ہیلپ رہے گی لیکن یہاں پر سٹارٹنگ کے آورز میں بولرز کو ہیلپ مل رہے ہیں اور بھائی اس کے بعد یعنی کی فرسٹ اننگ میں بولرز کو تھوڑی سی زیادہ ہیلپ ہے اس کے بعد بھائی یہاں پر باؤنریز تھوڑی چھوٹی ہے تو اگر کوئی بیٹسمن سیٹ ہوتا ہے تو ایجلی اچھے خاصا سکور یہاں پر کر کے جا سکتا ہے ایوریج سکور آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو ایٹی سے انڈرڈ کے بیچ میں رہے گا ویدر کے اگر بات کرے تو ویدر کلیر رہے گا بارش کے چانسز بلکل نہ کے برابر ہونے والے ہیں اب چلی بھائی بات کر لیتے ٹیلیگرام چینل کی تو دیکھیں یا تو آپ نیچے دسکرپشن میں جائیے یا پھر ویڈیو کے فرسٹ کومنٹ میں آپ کو لنک مل جائے گا اور سب سب پہلا کام ہے بھائی آپ کا ٹیلیگرام چینل جوئن کرنا کیونکہ جو بھی اس میچ کی اس ویڈیو کے بعد انفرمیشن ہوگی جیسے کی ٹوست کے اپ ڈیٹ پلینگ 11 بیٹنگ اوڈر میں کچھ چینج ہوگا اور میری فائنل ٹیم ساری چیزیں ٹیلیگرام پر آپ کو ملنے والی ہے یا پھر دیکھیں اگر لنک کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ لنک ورک نہیں کرتا تو آپ ڈریکٹ سرچ کر سکتے اٹڈریکٹ کے پی ایم ایف 11 تو آپ کو سمپلی ٹیلیگرام پر جانا ہے اور یہاں پر آپ کو سرچ کرنے کے لیے یہاں پر سرچ والے آئیکن پر کلک کر کر سرچ کرنا اٹڈریکٹ کے پی ایم ایف 11 سمپلی بس آپ کو اتنا سرچ کرنا اور آپ کو یہاں پر سب سے ٹوپ پر جو چینل دیکھیں وہیں ہمارا اوریزنل چینل ہوگا نیچے جو بھی آپ کو چینل دیکھیں گے یہ فیک چینل ہے یہ ہمارے نام پر بنائے ہوئے جھوٹے چینل ہیں ان کے اوپر آپ کو جوئن نہیں ہونا ہے اگر ابھی بات کریں بھائی 5.9 کے میمبر ہمارے چینل پر ایڈ ہو چکے ہیں یعنی بھائی 69 سو میمبر کی فیملی ہماری ہو چکی ہے تو آپ کے بھائی ٹیلیگرام چینل جوئن کر لیجئے گا اب بات کریں بھائی دونوں ٹیمز کی پرفورمنس کی تو آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں ایماریس کی ٹیم ابھی تک انڈیفیٹڈ ہے وہیں اگر بات کریں ایسے سی ایس کی ٹیم تو بھائی لاسٹ میچ یہ اپنا بی ایل ایس کے اگنسٹ میں ہار کے آ رہے ہیں وینیو کے ریکورڈز کی بات کریں اس سیزن کی تو بھائی یہاں پر وینیو بلکل نیوٹرل رہے پچھ کی طرح ہے یہاں پر اگر بات کریں تو بارہ میچ بیٹنگ فرسٹ کرنے والی ٹیم نے وین کی ہے بارہ میچ بیٹنگ سیکنڈ کرنے والی ٹیم نے اور دو میچ نو ریزلٹ میں اینڈ ہوئے ہیں تو اب جلے بھائی بات کر لیتے ہیں دونوں ٹیمز کا کیا بیٹنگ اوڈر رہے گا کیا کچھ رہے گا لاسٹ میچ میں کیا کچھ پرفورمنس آئی تھی ایک ایک چیز کی بات یہاں پر ہم کر لیتے ہیں تو اب ویڈیو کا کوئی بھی پارٹ آپ کو سکپ نہیں کرنے اب تک آپ نے اگر کچھ سکپ کیا ہے تو کوئی دکت والی بات نہیں ہے بہت اگر آپ یہاں سے سکپ کرو گے تو بھائی آپ کا لوس ہونے ہی ہونے والے تو چلے بھائی یہاں سے سب سے پہلے بات کریں گے ایم آر ایس کی ٹیم کی جنہوں نے لاسٹ میچ بہت ہی ایزلی وین کیا تھا یہاں پر اگر بات کریں بیٹنگ کی تو سیبینس ایم آل اوپننگ کرنے آئے تھے اٹھارہ رن بنائے اس کے لئے روحن لیسمنٹ جلدی آؤٹ ہوئے تھے لیکن سیڈرک ڈیس کارٹس جو ہمارے وی سی تھے اکیس بول پر بھائی چھالیس رن بنائے کریگ ایمانول نے بھائی دس بول پر اٹھارہ رن بنائے اور ایک طرفہ ویننگ اپنے ٹیم کی کروا دی بولنگ کی بات کریں تو بھائی یہاں پر ایک اور ڈالا تھا شاویل ایڈورٹس نے آئے صرف آٹھ رن دیے اس کے لئے مارکلین سیلویشٹر کی بات کریں تو دو اورئر میں ایک وگٹ نکالا کیونگ آشٹن دو اورئر میں سترہ رن دیے اور وگٹ لیس گئے کریگ ایمانول دو اورئر میں ایک وگٹ نکالا وگٹ ٹیکنگ گہندباز ہے آپ کی ٹیم میں ارال میں ہونا چاہئے بھائی اگر بات کریں جی لیسمنٹ جمل لیسمنٹ کی یہ دونوں گے گھندباز ہے آپ کی ٹیم میں ہنڈرڈ اور مون پرسنٹ ہونے ہی ہونے چاہئے بھائی اگر بیٹنگ کی بات کرے تو بھائی بیٹنگ میں آپ ان کے ٹو فور کو لے کے چل سکتے ہو کیونکہ چاروں کے چاروں آپ کے لئے امپورٹنٹ رہیں گے ہی رہیں گے اب چلے بھائی بات کر لیتے ہیں یہاں پر سامنے والے ٹیم کی ایس ایس سی ایس کی تو سب سے پہلے بھائی یہاں پر ایس ایس سی ایس کا میچ دیکھتے ہیں لاشٹ یہ بھائی میچ آرکے آرہے ہیں اپنا لاشٹ میچ اگر ان کی پہلے بیٹنگ کی بات کرتے گی اندباز جی کی بات میں کریں گے تو بھائی جو ان کے مین پلیئر ہے جو ابھی تک پرفورمس دے رہے تھے جولین سیلویشٹر اس میچ میں بھائی پہلی بول پر مطلب پہلے ہی اور میں آؤٹ ہو گئے تھے صرف جیرو رن بنائے دو بول کھیل کر اس کے لئے زائٹس ایمنل کی بات کرے تو نو رن انہوں نے بنائے اس کے لئے ایس لئے ایپولائٹ بھائی جو کافی تابڑ توڑ ولے باجی کے لئے جانے جاتے لیکن صرف آٹھ رن بنا کر آؤٹ ہو گئے شانی میسمن جو اس میچ میں ہمارے کیپٹن تھے انہوں نے بھائی چھتیس رن بنائے وہیں اگر بات کریں یہاں پر بریڈلی ٹیسن کی تو نو بول پر پندرہ رن انہوں نے بھی بنائے تھے گیندبازی کی بات کریں تو گیندبازی میں آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو جے چالس نے دو اور میں تین وکٹ نکالے بات کریں یہاں پر ڈیمو ٹیم کی تو ڈیمو ٹیم آپ کو ابھی اس ویڈیو میں مل جائے گی اگر میں بتا دوں بھائی فائنل ٹیم آپ کو میرے ٹیلیگرام چینل پر ہی ملنے والی ہے یہاں پر سب سے پہلے بھائی بات کریں گے وکٹ کیپنگ سیکشن کی تو وکٹ کیپنگ سیکشن میں بھائی یہاں پر دونوں کے دونوں پلئر آپ کے لئے امپورٹن رہے ہیں کیونکہ دونوں ٹوپورٹر کے بیٹسمن ہیں میں ابھی کے لئے دونوں وکٹ کیپر کو لے کے چل رہا ہوں بیٹنگ میں بات کریں تو سی چار لے رہی آپ کے لئے ایک ڈیفرینشل پک ایسے ٹرمپ کارڈ ٹرائی کر سکتے ہو بٹ میں ڈروپ کر کے چلوں گا لاسٹ میچ کھیلا نہیں تھا ایس ڈیس کارٹ ہماری ٹیم میں رہیں گے زائٹس ایمانیل ہماری ٹیم میں رہیں گے اس کے لئے آر لیسمنٹ کو آپ ٹرائی کر سکتے ہو اوپننگ کریں گے یا ون ڈاؤن بیٹنگ کریں گے امپورٹنٹ پلئر آپ کے لئے رہیں گے وہیں اگر بات کریں ڈی مونو روز کو ابھی کے لئے میں اپنے ٹیم میں لے کے چل رہوں اول راؤنڈر سیکشن کی بات کریں تو شانی میسمنٹ امارلی امپورٹنٹ رہیں گے اس کے لئے آر بھائی آسے بریڈلی ٹیسن امپورٹنٹ رہیں گے جے چارلس امپورٹنٹ رہیں گے اگر آپ چاہو تو آپ یہاں سے بھائی سیاہ مینول کو ٹرائی کر سکتے پھر آپ کو یہاں سے ایک ویگٹ کی پر ڈروپ کرنا پڑے گا لیکن یہ کافی زیادہ رسکی ہو جائے کیونکہ دیکھو ہو سکتا ہے دونوں پرفورمنس دے دیں لیکن دونوں ٹیلنٹیڈ پتہ نہیں ہے اگر فلوپ بھی ہوگا تو بھائی یہ تو کنفرم نہیں بتا سکتے کہ کون سا فلوپ ہوگا تو یہ بہت بڑا رسک ہو جائے گا وہیں اگر بات کریں بولنگ سیکشن کے جیل ایسمن ایم سیلویشٹر ہماری ٹیم میں رہیں گے اس کے لئے وین پروس پیرکم اپنے ٹیم میں لے کے چل رہا ہوں وہیں اگر بات کریں تو آپ یہاں پر جیل ایسمن کو بھی اپنے ٹیم میں لے کے چل سکتے ہو حالانکہ پرفورمنس نہیں آئی ہے پورے ٹرنمنٹ میں بٹ اگین آپ کے لئے ایک ایمپورٹنٹ کلیر یہاں سے رہنے والے ہیں سی وی سی کی بات کریں چھانی ایسمن ایمپورٹنٹ رہیں گے وہیں اگر وی سی کی بات کریں تو یہاں پر آپ کے لئے دو سے تین اوپسن ہے یا تو آپ بریڈلی ٹیسن کو لے کے جا سکتے ہو جو بہت ہی اچھے آپ کے لئے ایس ڈیس کارٹ کو علنگ کے ایس ڈیس کارٹ بولنگ نہیں کروارا لاشٹ سیزن کروارا تھا اس سیزن میں نہیں کروائی ہے پھر بھی اگر آپ چاہو تو آپ انہیں ٹرائی کر سکتے ہو ٹھیک ہے ابھی کے لئے اگر بات کریں تو میں ایس ڈیس کارٹ کے ساتھ ہی جا رہا ہوں فائنل ٹیم میں ہو سکتا ہے کچھ چینجمنٹ آپ کو کرتا دیکھوں لیکن ابھی اگر ٹیم کی بات کریں تو یہاں پر یہ میری اولموسٹ اولموسٹ فائنل ٹیم ہے تھوڑا سا ڈیفرینشل جانے والے یا رسکی پلیئر ان کے بارے میں ایک چیز میں بتا دیتا ہوں ان کو اگر ٹیم میں ایک چینج کرنا ہے تو وہ کر سکتے ہیں یہاں سے کسی بھی ایک وکیٹ کیپر کو ڈروپ کر کے ڈاریکٹ بھائی وہ یہاں سے سی ایمانویل کو لے کے جا سکتے ہیں گزب کا پلیر ہے گزب کا جرور سے آپ اسے ٹرائی کیجئے گا بٹ ابھی کے لئے میں یہاں سے ایک سیف ٹیم بنا رہا ہوں فائنل ٹیم میں ہو سکتے ہیں میں بھائی ایک وکیٹ کیپر کو ڈروپ کروں وہ کون سے وکیٹ کیپر کو ڈروپ کروں گا اس کے اپڈیٹ بھی آپ کو ٹیلیگرام چینل پر ملے گی ساتھی ساتھ میری فائنل ٹیم بھی آپ کو ٹیلیگرام چینل پر ملے گی یہاں پر ابھی آپ اس ٹیم کو دیان سے دیکھ لیجئے اس ٹیم کے ساتھ آپ کونٹرشٹ جوئن کر لیجئے اور ٹیلیگرام چینل بہت ہی امپورٹنٹ ہے جوئن نہیں کیا ہے جوئن کر لیجئے لنک نیچے ڈسکرکشن میں ویڈیو کے فرسٹ کومنٹ میں یا پھر آپ ڈائریکٹ ایزیلی سرچ کر کے جوئن کر سکتے ہو بس اتنا دیان رکھنا ہے جو انسٹھ سو میمبر والا چینل دیکھے وہی جوئن کرنا ہے اس کے علاہ نیچے دیکھیں یہ جو فیک چینل ہے ان کے اوپر آپ کو بلکل بھی نہیں جانا ہے ٹھیک ہے اب اگر بات کرو تو ایسے آپ چینل دیکھ سکتے ہو اسی چینل پر آپ کو آکے جوئن ہو جانا ہے بس دوستو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی ملتا ہوں آپ سے میس ٹائم پر ٹیلیگرام چینل پر ٹیل دین ٹیک کیر بائی بائی